فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے پندرہ مئی یوم نقبہ کی منازبت سے واپسی قریب ہے کے عنوان سے اسرائیل کے خلاف اعتجاجی مظاہرہ اور ریلی نکالی گئی جس میں مظاہرین نے چابیاں اٹھا کر فلسطینیوں کے حق واپسی کا اعلان کیا جبکہ ہسپتالوں پر اسرائیلی بمباری کے خلاف علامہ مقصود ڈومکی کی سربراہی میں پریس کلپ سے مزان چوک تک ایمبولینسز ریلی بھی نکالی گئی مظاہرے میں ڈاکٹرز اور نرسز نے علامتی شہدہ کی لاشے اٹھاتے ہوئے فلسطینیوں کی مظلومیت کا خاکہ بھی پیش کیا اس موقع پر مظاہرین نے وشنیو سے بات کرتے ہوئے فلسطین پر جاری اسرائیلی جاریت اور مظالم کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور کہا کہ اسرائیلی مظالم میں امریکہ برطانیہ اور عالمی قوتیں شریک جرم ہیں انیس سو اور تالیس جب پندرہ مئی کو قبضہ کیا گیا یہ چھہتر سال کی کہانی ہے فلسطین کی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ان مظلموں کو ظلم کا نشانہ نہ بنایا جاتا ہو جب ان پر بمبارینی نکی جاتی ہو جب ان کے بچوں کے لاشیں نہ اٹھائی جاتے ہوں آج چھہتر سال گزر جانے کے باوجود ہم نکلے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ فلسطین کے وارث فلسطینی ہیں اسرائیلی آج بھی قابض ہیں آج بھی غاصب ہیں اور انہوں نے جلد یا دیر فلسطین سے بھاگنا ہوگا فلسطین کے گھروں کو چھوڑنا ہوگا یہ چابیوں کی نشانی ہم لے کے چلے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ چابی فلسطینیوں کی ہے اور فلسطینی اس دھرتی کے وارث ہیں فلسطین میں اسپطالوں پر بمباری ہو رہی ہے فلسطین کو قبرستان بنا دیا گیا ہے غزہ انسانوں کا قبرستان بن چکا ہے جہاں گھر مسپار ہو چکے ہیں جہاں ہر طرف آپ کو لاشیں نظر آئیں گی جہاں اسکونوں پر بمباری ہوتی ہے جہاں اسپطالوں پر بمباری ہوتی ہے جو بھی لوگ یہاں پہ اس اتجاج میں شامل ہیں انشاءاللہ میرا ہیمان میرا ضمیر مجھے یہ کہتا ہے کہ روز معاشر پہ آبی کوسر پہ حضور قائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کا شفاعت کریں گے کہ ہم لوگوں نے پلسطینوں کے لئے آواز اٹھایا ہوا ہے پلسطین مظلوم ہے اسرائیل جو ظالم ہے اسرائیل کی خلافہ میں جہاد کا اعلان کرنا چاہیے اسرائیل کو ہم نے تباہ پر برباد کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ چڑھائی کر لو بیت المقدس انشاءاللہ مسلمانوں کا مقدر بنے گا مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ قائد عظم محمد علی جنہ نے اسرائیل کو غاسب اور ناجائس ریاست قرار دیا تھا لہٰذا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سوچ بھی نہ رکھے ساتھ ہی انہوں نے سوال کیا کہ فلسطین کے معصوم بچوں کو کس جنب میں قتل کیا جا رہا ہے اور اقوام متحدہ اور حقوق انسانی کے عالمی ادارے فلسطینی بچوں کے قتل عام پر کیوں خاموش ہیں ریپورٹر محمد بلال کیمرمن یاسر کے ساتھ وش نیوز کوئٹا